لے لی تھی اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ ریاض وہی آئیں گے پہلی پینلٹی لینے کے لیے اور یہاں پہ پہلی پینلٹی ہوگی ہے چار سدہ بریالی کی ٹیم کے لیے چار سدہ کے پاس ایک شاندار موقع اس میچ میں کم بیک کا چار سدہ بریالی اگیسٹ فہیم اور اس پینلٹی کو مس ہو گئی ہے یہاں پر پینلٹی یہاں پر ندیم جان پر پریشر ہوگا آپ یہ دیکھئے تیرہ نمبر کی جرسی پہنے ہوئے رائیٹ آٹ ڈہ رائیٹ کورنر آڈ باکس پینلٹی مس ہوئی ہے یہاں پہ چار سدہ کے لیے دونوں ٹیم سے ایک پینلٹی شوٹ کر چکی ہیں دی جی سپوٹس واریئرز جی ہاں اور اب دیکھنا ہوگا کہ ندیم جان کس طرح سے رسپونڈ کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ گئے پینلٹی لی اور ایک اور سکور کر دیا ہے دی جی سپوٹس واریئر کی ٹیم نے یہ کینان ایڈوانٹیج ہوگا یہاں دی جی سپوٹس واریئر کے پاس اب اسے کہتے ہیں کہ پریشر میں سسٹین کرنا اسے کہتے ہیں ریلائیبل کھلاڑی جب موقع تھا ڈیلیور کرنے کا دی جی سپوٹس واریئرز کے لیے ڈیلیور کیا اور کیا شاندار گول ندیم جان جو کہ اس ٹورنمنٹ میں ابھی تک ان بیٹن رہے وہ کہا ہے پینلٹیز میں چانس ہے یہاں پر چار سدہ بریالی کے لیے to make a comeback and they have lost another chance ایک شاندار سہم یہاں پر فہیم کی everything is going in ڈی جی سپوٹس واریئرز way یقیناً کافی اچھا شیف کیا دیکھیں بلکل رائٹ سائیڈ پہ انہوں نے جم کیا تھا اور بہت کمزور پینلٹی یہ کیک ادر وائز اگر تھوڑا سا پاور سے سٹرک ہوتی تو یہ کہ انہوں نے گول ہو سکتا تھا لیکن چپ شاڈ کھیلنے کی کوشش کی دی اور فہیم بلکل رائٹ سائیڈ پہ تھے یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے جم کیا اور بلکل شاڈ جو ہے پاور لیک کر رہی تھی ہے دروائے سکور ہو سکتا تھا یہاں پہ دی جی سپورٹس واری آز اچھا سیو ندیم جان کا ایک شاندار سیو اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سیو سے چار سدہ بریالی کی ڈیم اس فائنل میں واپس آ سکتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں ایک شاندار سیو تو ورڈزز رائٹ ایک امدہ سٹاپ جی بلکل یہاں پہ ندیم جان نے ایک وردبہ پھر سے کامیابی حاصل کی ہے اور کمال کر دیا ہے اور چار سدہ is in this tournament because of ندیم جان اور چار سدہ is in this فائنل because of دیکھنا ہوگا کہ اب سٹرائکرز کس طرح سے ذمہ داری لیں گے ہیدر آئے ہیں اب شوٹ کرنے کے لیے اور یہ پہلا گول ہوگا چار سدہ بریالی کی ٹیم کے لیے سکور ٹو ون اور یقیناً کافی خوشی دیکھنے میں آئی ہے اب ان کے ڈگ آؤٹ میں ایک شاندار پینلٹی کی مثال آپ کے سامنے ابھی تک دونوں ٹیمز نے تین تین پینلٹیز لی ہیں اور ایک گول سکور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے چار سدہ بریالی کی ٹیم ایک آل امپورٹنٹ فائنل ہے پشاور فوٹبال لیگ کا سہیل اپنے لیفٹ فوٹ کا جادو جگائیں گے نہ رائٹ فوٹ ان کے سامنے ہیں ندیم جان اور سہیل ایک مرتبہ پھر بال کو باکس کے اندر کو جانے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکل جس طرح سے ایکسپیرینس ہے سویل کا تو انہوں نے دیکھے ہیں کس طرح سے مائنڈ گیم یہاں پہ انہیں پلے کی ہے ندیم جان کے ساتھ اور بلکل ایٹ دی اینڈ مومنٹ پہ اپنا فوٹ چینج کرتی ہوئے رائٹ فوٹ سے انہوں نے اس پینلٹی کو ٹیک کیا اور ایک اور گول ڈی جی سپورٹس وارئر کے لیے ندیم جان کو اب ایک اور پینلٹی سیف کرنی پڑے گی اور جون کی سٹریکرز ہیں انہوں نے اب ہر پینلٹی پہ سوٹ کرنا ہے otherwise they are down and out وقار آئے ہیں پینلٹی لینے کے لیے اور اس طرح سے وقار نے لازٹ ٹائم پینلٹی سٹرک کی تھی اسی نے ان کی ٹیم کو فتح بھی دلائی تھی جیہاں بلکل یہ چاس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ڈی جی سپورٹس وارئرز ڈی جی سپورٹس وارئرز اور اس کے بعد کامیابی کا سیرہ ڈی جی سپورٹس وارئرز کے نام وقار آخری پینلٹی مس کر گئے اور اس کے بعد ڈی جی سپورٹس وارئرز نے اس ٹورنوینڈ میں کامیابی حاصل کی ہے امدہ کارکردگی بہترین پرفارمنس شاندار کھیل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندیم جان spirit of the football کے تحت اب ہینڈ شیک کر رہے ہیں ایک اچھی پرفارمنس آج کا دن یقینی طور پر برشاور فٹبول کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جہاں اس میچ